بسم اللہ الرحمن الرحیم زبا کیا جائے اور وہ کردار کہ جو خود ان کو بنانے والے ہیں وہ انہیں ڈس اون کریں اور فمائے آپ واقعا ایسے مور پہ گفتگو پہنچ جاتی ہے کہ مجھے پھر ایسے مقامات پر لفظ ڈھوننے کے لئے دکشنری کی ضرورت ہوتی ہے اور دکشنری میں جو الفاظ ملتے ہیں وہ بیان کرنے کے لائق نہیں ہوتے ہیں بس اس سے زیادہ کیا عرض کرتے ہیں بعض الفاظ ایسے ہیں جو ہم لوگ کیا شرفہ کے گھرانوں میں بولے نہیں چاہتے ہیں تو ان کو دھوننے کے لئے مجھ جیسے طالب ان کو تو دکشنری کا سہارا لینا پڑتا ہے یہ میری زندگی کا واقعہ ہے علمیہ ہے ایک مرتبہ ایک صاحب میرے سامنے دشنام دے کر چلے گا یا میری سمجھ میں نہیں آیا کیا کہا انہوں نے کس سے پوچھتا ایک بزرگ سے پوچھا بھئی اس لفظ کے کیا معنی ہے تو ان کا چہرہ سرخ ہو گیا بس میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی نازبہ لفظ ہے جا کے دکشنری میں ڈھونٹا رہا تو بحمد اللہ محذب اللغات میں وہ لفظ مل گیا بربتگار بلندیاں آتا فرمائے جناب مرزا محذب لکنبی صاحب کو یادگار کارنامہ ہے اس میں کوئی شک نہیں مارز کر رہا ہوں مجبوری ہوتی ہے ہم جیسے کی جو خود جنم دینے والا ہے وہ ڈس آن کرے تو اسے کیا کہیں گے جو پیدا کرنے والا ہے وہ ڈس آن کر رہا ہے اسے کیا کہیں گے کیا عنوان ہے اب دائش کو کیا کہیں گے بارک ایک یہ روش ہے کہ ہم بس زبان شمشیر اور کوئی زبان میرا کوئی تعلق میرا پاسورٹ انڈین ہے میرا ایرانی حکومت سے کوئی تعلق نہیں لیکن یہ معلوم ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اور ان کے بعد آیت اللہ العظمان خامنی صاحب نے جو حکومت قائم کی ہے وہ بزور شمشیر نہیں یہاں نظر آتا ہے ان کی روش کو ان کے رویے کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے کم از کم درس وہاں سے لیا ہے جہاں تلوار اصل نہیں ہے مودت اصل ہے محبت اصل ہے معرفت اصل ہے علم اصل ہے سلیقہ اصل ہے قانون اصل ہے نہ صرف یہ کہ یہ کسی پہ جنگ تھوپتے نہیں آئے بلکہ ان پہ جنگ تھوپی جائے تو کچھ سبات قدم سے کس سبات قدم سے کس صبر سے کس پامردی کے ساتھ کس طرح اس کا مقابلہ بھی کرتے ہیں اور اگر دوسری جگہوں پر بھی جنگ کی آگ بھڑکائی جائے تو کس طرح اسے بجھانے میں مدد کرتے ہیں یہ الگ الگ ہے اور بات ہے کہ ماشاءاللہ آج کا میڈیا میڈیا بھی تو انڈسٹری ہے جیسے ریلیجن انڈسٹری ہے ویسے میڈیا انڈسٹری ہے جب مذہبی لوگ بھگ جاتے ہیں تو یہ بیچارے میڈیا کے لوگ کیسے نہیں بھگ سکتے بھئی سب ہی بھگ جاتے ہیں مذہبی لوگ بھی بھگ جاتے ہیں میڈیا کے لوگ بھی بھگ جاتے ہیں تو نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ جنو کا نام خیرد اور خیرد کا نام جنو ورنہ جو مکتب وحی کے مکتب اہل بیت کے پروردہ علماء ہیں ان کیاں تلوار کو ہمیشہ سانوی درجہ رہا ہے بات آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے بہرحال یہ سب وہ پیغامات ہیں جو پہنچانا ضروری یہ ہماری ذمہ داری ہے آپ ذرا غور فرمائیے ٹھہرئیے ٹھہرئیے غور فرمائیے پوری کائنات کی تاریخ پڑھئیے تاریخ آدم تاریخ بشر خدا کی قسم وہ حکومت جو سرکار رسالت مہاب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی تھی مدینہ منورہ میں مدینہ منورہ میں کیسی حکومت تھی حالانکہ یہ بحث ایسی ہے کہ خود اس پر ایک دو عشرے پڑھے جا سکتے ہیں حضور نے کیسی حکومت قائم کی تھی کس طرح قائم کی تھی یعنی حضور کے سربراہ مملکت ہونے کے لیے الیکشن ہوا تھا سیلیکشن ہوا تھا ریفرینڈم ہوا تھا خدا کی قسم کس طرح مصطفیٰ نے حکومت کی ہے ہماری موجودہ پولیٹیکل سائنس کی ڈکشنریوں میں کوئی پراپر ٹرمینولوجی ہے نہیں جس سے ہم ڈسکرائب کر سکیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح حکومت قائم کی حضور کے حکومت اور چونکہ وقت کے دامن میں بلکل گنجائش تھی اس نے ایک جملے میں سمیٹ کر بڑی لمبی چوڑی بحث آگے بڑھ جاؤ آپ نے بار بار سنا ہوگا بار بار سنا ہوگا کہ سیاست کا خاص گور کیا ہے ڈیوائیڈ اینڈ روڑ اور کیا آپ کہیں وہ پلیٹانک تھیوری نہ پڑھنا شروع کر دیجئے گا ڈیوائیڈ اینڈ تقسیم کرو حکومت کرو توڑ پھوڑ کرو قبضہ کرو اجاڑو پھر بسانے کے بہانے سے خدا باد ہو جاؤ اجاڑو پھر بسانے کے بہانے سے خدا باد ہو یہ ہے سیاست یہ وہ سیاست ہے جو انیسویں صدی اور بیسویں صدی اور اکیسویں صدی میں ہم دیکھ رہے ہیں یعنی سیاست کے معنی ہے لڑاؤ اور حکومت کرو ممکن ہے کہ فرعون اور نمرود وغیرہ کے زمانوں میں بھی یہی سب ہو رہا ہو میں نے جہاں تک مطالعہ کیا واحد سرکار رسالت معاق صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت ہے جو قائم ہی اس بنیاد پر ہوئی اور قرآن مجید نے اس کا احسان جتایا ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ جو لڑنے والے قبیلے تھے ان میں اتحاد پیدا کر دیا اس لیے انہوں نے حکومت تسلیم کی ان کو جاؤ وہ ان کو جاؤ اور ہمارے ہیں یہاں ایک کنبے میں پھوٹ ڈال دیتے ہیں تاکہ حکومت کر سکیں بھائی کو بھائی سے جدا کرنا بیٹی کو باپ سے جدا کرنا بھتیجے کو چتہ سے جدا کرنا یہ سیاست ہے حضور نے آسو خزرج درمیان اور چھوٹے چھوٹے نجانے کتنے جہاں بھی جنگ تھی جدل کا ماحول تھا لڑائیاں تھی ان سب میں تعلیف قلب کر کے دلوں کو موہ کے محبت ڈال کے اس طرح شیر و شکر بنا دیا کہ سب نے خود بخود حکومت تسلیم کر لی خدا کی قسم انسانیت کی تاریخ میں نہ کوئی ایسا حکمرہ پیدا ہوا ہے نہ کوئی ایسی حکومت قائم ہوئی جیسا حکمرہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم بس اب محدود وقت میں کیا کچھ حرص کر سکتا ہوں یہ ہر فقرہ تقریر کا ایک مستقل موضوع ہے اب دامن بیان کو سمیٹتا ہوں اسلام دین محبت ہے اسلام دین معرفت ہے اسلام دین علم ہے اسلام دین حقیقت ہے اسلام نور ہے اور اس لیے یہ اگر کہیں سے حاصل ہو سکتا ہے تو نورانی شخصیتوں کے حوالے سے یہ ان سے حاصل ہو سکتا ہے کہ جو حق کے ساتھ رہے ہوں حق جن کے ساتھ رہا ہو جن سے حق کبھی جدہ نہ ہو سکتا ہو اور یہ سندیں کہاں ملیں گی پیغمبر سے پوچھئے پیغمبر نے فرمایا ہے علی مع الحق والحق مع علی علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے کوئی معتبر محدث کوئی بھی کوئی بھی نواسب کے پاس بھی چلے جائے اگر وہ علم حدیث پہ گفتو کریں گے تو اس حدیث کا انکار نہیں کر سکتے کہ حضور نے فرمایا علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ